حضرت و علامہ مولین آسر حیدری صاحب سے ٹیم تو نہیں تھا ان کے بازر میں آگے جانا ہے پانچ منٹ کے لیے انشاءاللہ مختصر سی گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آگے ہوئی ترطیب جلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الذي خلق الانسان وعلمه البيان والسلاة والسلام على سید الانس والجان محمد وعلى آده واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا وقال النبی سل اللہ عليه وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب وَإِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ صدق اللہ العظيم حضور آئے بلغ العلا بکمالی اندھیرہ تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالی اخلاق آپ کے سب اچھے حسنت جمیعوں کے صالحی پڑھو درود اس آقا پر صلو علیہ وآلہ تمام احباب ذوق شوق عقیدت محبت اور عبادت کے لیے سے با آوازِ بلن حضور رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ولا درودِ پاپ پڑھ لیں با آوازِ بلن اللہم سلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ کما سلیتے على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتے على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اور باپِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا واجب الاحترام قابل صدر احترام میرے دوستوں اور محترم ساتھیوں وقت مختصر ہے سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں صدا حسان کی پوری باڑی کا جرہ نے مجھے مدعو کیا لیکن یقین جانے احباب کو پتہ ہے وقت مختصر تھا وقت نہیں تھا لیکن صرف حاضری لگوانے کے لیے اپنے نام لگوانے کے لیے آیا ہوں کیوں کہ ہم حضور علیہ السلام کے محبت کرنے والے ہیں اور جہاں پر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ مبارک جو محفلے ہوتی ہیں اور جو اجتماعات ہوتی ہیں جو کنفرنسے ہوتی ہیں وہ بڑی مبارک محفلے ہوتی ہیں اور آج کی یہ مبارک محفل ہے اس کے اندر حضور رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور یاد رکھیں حضور رحمتِ قینات یہ کون ہے قربان جاؤں اگر میں یوں کہوں کہ قینات کے دلہ ہیں یہ حضور رحمتِ قینات کون ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر میں کہا کرتا ہوں آقا دو جہاں رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن مقام مرتبہ بلندی اور عروج سب سے عالی ہے پھر میں کہا کرتا ہوں قربان جاؤں حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک اور بھی نبی دنیا کے اندر آئے لیکن قربان جاؤں وہ نبی پہلے آئے تذکرہ بات میں ہوتا ہے حضرتِ آدم دنیا کے اندر پہلے آئے تذکرہ بات میں ہوتا ہے حضرتِ نوح علیہ السلام دنیا کے اندر پہلے آئے تذکرہ بات میں ہوتا ہے حضرت شیس علیہ السلام اس کائنات کے اندر پہلے آئے لیکن تذکرہ بات میں ہوتا ہے بلکہ میں مختصر کروں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کائنات کے اندر آئے لیکن نبی پہلے آئے تذکرہ بات میں ہوئے اللہ نے ہمارے نبی کو کون سے شان عطا کی ہے ہمارے نبی ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے ہیں ہمارے آقا دنیا کے اندر آئے نہیں حضرت نبی علیہ السلام حربان جو آقا کا ذکر کرتے ہیں حتیٰ کہ میں مختصر کروں آقا دنیا کے اندر آئے نہیں تورات بھی حضور کا تذکرہ کرتی ہیں آقا دنیا کے اندر آئے نہیں انجیل شریف بھی حضور کا ذکر تذکرہ کرتی ہیں سبور بھی حضور کا تذکرہ کرتی ہیں صحیفے بھی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں مختصر کرو قربان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بھی یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے نبوت واپس کر ہمیں حضور کا امتی بنا دے تو پھر میں کہا کرتا ہوں جس نبی کی امت کتنی شان ہے اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا اس لیے تو میں کہتا ہوں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا آقا من سب جدہ ہے جن رب نے زبان مفتد دیا اچھے کہے سبحان اللہ وہ پچھے بادر پرا بیٹھیں ہوگی کہے سبحان اللہ قربان جاؤں جاؤں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا آقا من سب جدہ ہے ہمارے آقا ایک انا صلوب اللہ دنیا کے اندر آئے قربان جاؤں aan کا اپنی امت کو یاد کرتے ہیں دنیا کے اندر رہے اپنی امت کو یاد کیا میرے اور آپ کی آقا جب نے آج پہ چانے لگے اس وقت میں امت کو یاد کیا قربان جاؤں میرے آقا دنیا سے جانے لگے تب پہ امت کو یاد کیا آقا دنیا کی اندر آئے سارے نبیوں کے اندر ہے سر سجزہ میں ڈال کر امت کو یاد کر دے میرے آقا میراج پہ جانے لگے آج میرے لئے تو میراج جبرائیل جا اللہ سے پوچھ گیا کال میری امت کیا کیا بنے گا اللہ فرما دے جا جبرائیل میرے محبوب کو بتا دے آج آپ بھی میراج کر دے کال آپ کی امت کو ہم بھی میراج کروائیں گے قربان جو آقا دنیا سے جانے لگے تب بھی اپنے امت کو یاد کیا ہے لیکن امت اپنے نبی کو بھول چکی ہے میرے دوستو آج صرف ایک دعویٰ کے فکر لیتا ہوں کہ ہمیں پاک پیغمبر کے سنت پر عمل کرنا چاہیے اور حضور کے سنتوں کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ جل جلالہ جو کو سنا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا آر الحمدللہ رب العالمین